ستیہ الکیر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں راجے سنگھ اگر بات کی جائے جمہو کی تو جمہو کو ایک وائل فیر سے جو ہے مہاراجہ حریسنگ کی چھٹی جو ہے وہ جمہو کے ایڈمیشیشن نے اس کلنڈر پہ جو ہے وہ گوشت نہیں کی ہے تو جمہو کی جو جوت تھے ان پہ کافی روشتہ آج ہم نے دیکھا کہ جمہو کے جوت جو ہیں وہ شڑکوں پہ تھے انہوں نے پردرشن بھی کیا کہ چھٹی کو لیکن جب تیارہ تین سو ستر ہٹائی گئی تھی تو اس کے بعد کہا گیا تھا کہ جمہو کی جو ڈیمانٹ ہی اس کو فلفل کیا جائے گا لیکن فیلال ابھی بھی وہ ڈیمانٹ جو ہے اب دو ہزار بائیس میں شاید اس کو فلفل کیا جائے گا اسی ساتھ پہ بات کرنے سے ہمارے ساتھ اب جو سنگھ زندو ہیں جو سٹیٹ جنرل سیکٹری جوت کانگریس ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ سر سب سے پہلا آپ کا سوال دنیاواز سر سر سب سے پہلا مدہ یہ ہے کہ چھٹی کو تیس تنبر کی چھٹی کو پھر سے جو ہے وہ گوشت نہیں کیا اس پہ کیا سب سے پہلے تو میں معافی چاہوں گا کہ آپ کے اسٹوڈیو میں لیٹ پہنچیا کیونکہ آپ کو پتہ جس پرکار سے جگل کوشورجی کا ایک سپنا تھا میٹرو کا وہ آج پورا ہو چکا ہے اور اسی کا سفر کرتے ہیں ہم یہاں پہنچے ہیں تو جہاں اب چھٹی کی بات ہے اس پہ میں یہ آپ کو بات بتا دوں کہ یہ راجہ کسی ایک قوم کے راجہ نہیں ہے یہ پوری رہاست کے ہیں نہ ہی جمبو کی ہیں یہ جمبو کشمیر سے لے کر لیداغ تک ہیں تو ان کی چھٹی کی یہاں بات رہی پہلے کہیں نہ کہیں جب وی جے پی اپوزیشن میں تھی وہ ہمیشہ ایک مدہ بناتی تھی کہ تین سو ستر ہر چیز کے ویچ میں آڑے آ رہا ہے آج میں وی جے پی کے ہر ایک ویقتی سے پوچھا چاہتا ہوں کہ آج تین سو ستر نہیں ہے آج آپ کے پاس پاور ہے ایک چھٹی آپ آج تک جتنا بھی ہمارا یوت ہے چاہے وہ راجپو سباہ کا ہو چاہے اور کسی کمیونٹی سے ہو آج بھی وہ روڈوں پہ آکے اپنی ڈیمانڈ کو فلفل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن آج بھی ان کو ڈیمانڈ کو کنسیڈر نہیں کیا جا رہا ہے تو وہی کنڈیشن ہے کہ پہلے بھی یو آ روڈ پہ تھے آج بھی یو آ روڈ پہ ہی ہیں تو وی جے پی کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ جو انہوں نے وعدے کیے تھے تو وہ کہیں نہ کہیں پورے ہوں گے تو صرف تین سو ستر کو ہٹانا ہی گئی ایک بہت بڑی اپلیدی نہیں ہے اس کے بعد جو ہم دیکھیں جاؤں جمہو میں تین سو ستر کے بعد کتنا کرائم بڑھ چکا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ روڈ نیوز میں چلتا ہے کبھی ہم نانگر کی بات کریں ہم بات کریں جیونگر کی بات کریں ہم گاندگر کی بات کریں جو کرائم ریٹ ہے تین سو ستر کے بعد کافی زیادہ بڑھا ہے تو اب ہم بات کریں کہ لوگوں نے یہاں پہ وی جے پی کو ایک موقع دیا تھا سنا رہے ہیں موقع دیا تھا کہ جب وی جے پی سطح میں آئے گی تو عام ویقتی کی آواز بن کر اس کو مجبوط کرے گی لیکن آج آپ کے سامنے ہیں کہ ایک چھٹی کے لیے آج بھی کم سے کم مجھے لگتا ہے کہ چار پانچ سال ہو گئے ہیں ان کو ڈیمانٹ مانگتے ہوئے آج تک ان کی ڈیمانٹ فلفل نہیں کی گئی پرشانی کیا آ رہی ہے اگر دیکھا جائے تو رویندہ رینہ نے خود جو ہے ایک ہفتہ پہلے جو ہے جود سے پرامس کیا تھا کہ چھٹی جو ہے فلفل ہوگی دو ہزاری کس میں لیکن اب دو ہزارت بائیس کا جو کلنڈر سامنے آیا اس پر چھٹی نہیں آکھر کہاں ان کو پرابلم کہاں پہ آ رہی ہے ایک جود کی ایک ہی ڈیمانٹ ہے دیکھیں وی جے پی وعدہ اس لیے کرتی ہے کہ تاکہ اس کو توڑ سکے آپ کو پتہ ہی کہ یہ جو سرکار ہے سینٹر میں یہ جملے کی سرکار ہے پندرہ لاکھ کے وعدہ انہوں نے کیا تھا بلیک منیکین انہوں نے بھاد کی تھی آپ مجھے بتائیں ان میں سے کچھ بھی اپلدی ان کی ہوئی ہے آج تک مجھے نہیں دکھ رہا جہاں پہ چھٹی کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے لیکن ہمارے جمہو کشمیر کے بہت بڑی بات ہے کیونکہ یہ راجہ ایک جمہو کشمیر کے راجہ ہیں یہ تو یہ یہ نہیں کہ اس میں صرف راجہ پوت لوگ چاہتے ہیں کہ اس کو چھٹی ملے اس ہر کمیٹی کا وقتی چاہتا ہے کہ ہماری جو ڈوگرہ کی ایڈنٹی ہے اس کو تو تین سو سٹرکارہ انہوں نے ختم کر دیا ہے تو کہیں نہ کہیں جب چھٹی کی بات آتی ہے تو اسے ہمیں کہیں نہ رہے گا کہ ہماری جو ایڈنٹی ابھی زندہ ہے لیکن یہ لوگ نہیں چاہتے کہ ہمارے جمہو کی جو ایڈنٹی ڈوگروں کی وہ زندہ رہے تو اب ان کی منشاہ کیا ہے یہ تو بی جی پی والے جاتے ہیں بہتر صرف جاتے ہیں مائک کے آگے وعدے کر دیتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے آپ نے اسی سننٹلی سنو ہوگا کشور جی کا جمہو میں میٹرو کا کام ختم ہو چکا ہے تو اس سے پچھتا ہے کہ نیشنل میڈیا پارلیمنٹ میں یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو عام لوگوں تو یہ گمراہ کریں گے کریں گے سر میں اسی مطح پہ آوں گا کیا جو یہ بیان دیا گیا تو پورے انڈیا نے بارت برس میں اس بیان کو سنا گیا اس کے بعد جمہو میں کافی ٹرول بھی دیکھنے کو ملا لیکن صرف کہیں کہیں بی جی پی پھر جو ہے اس پر شپاتی ہوئی نظر آئے انہوں نے کہا کہ اس بیان کو الٹا لیا گیا ہے بیان یہ تھا جھول کشور شرما جی نے ایک انٹرویو میں کہا کہ بیان یہ تھا کہ میں نے اس پروجیکٹ کو بی جی پور تک ایکسٹنٹ کیا ہے لیکن لوگوں نے اس کو ٹرول میں غلط لیا ہے دیکھیں میں نے آپ کو وہی بات بولی ہے کہ بی جی پی پہلے کچھ بولتی ہے بعد میں وہاں سے مکر جاتی ہے یہ تو انہوں نے ایک بیجنس بنایا ہوئے جب وہ غلطی کرتے ہیں تو غلطی کو چھپنانے کا پریاہ تو وہ کرتے کرتے ہیں تو ان کا یہی ایک بیجنس بن چکا کہ وعدہ کرو اور وعدہ ہوتا ہی توڑنے کے لیے تو یہ بی جی پی نے ایک ٹرینٹ بنا دیا ہوئے تو جب یہ دوسروں کو یہ کہتے ہیں کہ وہ سرکار تھی جب کانگرس کی سرکار تھی انسی کی سرکار تھی پی ڈی بی کی سرکار تھی یہ انٹی نیشنل ایکٹیویٹنگ کر رہی تھی تو میں وی جی پی سے پوچھے جاتا ہوں کہ ستہ میں آنے کے لیے آپ نے تو پی ڈی بی کے ساتھ ہاتھ ملایا پھر جب دیکھا کہ وہاں پہ جمہوں کے لوگ نے کہیں نہ کہیں بائیکٹ کرنا شروع کر دیا تو انہوں نے وی جی پی کے ساتھ وہاں پہ سرکار کولیشن کو گرا دیا تو وی جی پی نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا آج مجھے ایک چیز بتائیں یہ کبھی کہتے تھے کہ کانگرس کے انسی کے وقت میں جمہوں کشمیر کا وقاس نہیں ہوا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے پورے جمہوں کی بات چھوڑیں ہم اپنے ایریا کی بات کریں مجھے ایک ایریا میں بتا دو کہاں وقاس ہوا ہے وہ آپ کو کہیں بھی دیکھنے نہیں ملے گا صرف ان کے بھاشنوں میں ضرور ملے گا پونچ میں جائیں گے کہیں گے جمہوں کا آپ وہ دیکھو کہ کتنا وقاس ہو چکا ہے جمہوں میں آئیں گے پونچ کی بات کریں گے پونچ میں جائیں گے سرنگر کی بات کریں گے یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا کام کر رہے ہیں اور گراؤنڈ میں یہ وی جی پی زیرو ہے آپ دیکھیں کہ ریسنٹری کس طرح سے یہ ویپاریوں کو بھی مارنے کا پریاز کر رہے ہیں جیسے ریلائنز کے یہ سٹور بڑے بڑے یہ کھول رہے ہیں یہ بیزنس کس کا ٹھاپ کرے جا رہا ہے ہمارے جمہوں کے لوگوں کا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کسانوں نے ایک بہت لمبی لڑائی لڑی اس کے بعد جو حق ان کا ملا تو یہ حق انہوں نے چھینہ یہ وی جی پی کی دینی آج وی جی پی کی جو بھگت ہیں بنے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہیں یہ انٹینیسٹری کام کر رہے ہیں آج میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مہدی جی ان کے پاکش میں آ چلے گے تو اس کو آپ کس نزیزز دیکھو گے آپ کیوں نہیں آپ اس پر ٹپنی کر رہے ہیں آپ کھموش کیوں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہی نہ کہیں وہ اندبخت بن چکے ہیں تو یہ دیکھنا کہ ہمارے جمہوں کا سب سے زیادہ نقصان ہوگا اگر آج بھی لوگوں نے اس چیز کو گھمیٹتا سے نہیں دیکھا تو آنے والے وقت میں کہتا ہوں کہ جمہوں میں کرائیم ریٹ تو بڑھ چکا ہے اس کی اشنکہ مجھے لگتا ہے کہ اور بھی زیادہ بڑھے گی بے روزگاری اور بھی زیادہ بڑھے گی صرف سپنے ہوں گے جو وی جی پی دکھائے گی اور کچھ بھی نیگرانڈ میں زیروں اور ٹوٹل ہی ہے سر آپ کے ساتھ بھی آتے ہیں ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ ارنجور سنگز اندوی جو سٹیٹ سیکٹری چیئرمنٹ سپورٹ سل کے یوت کانگریس سائن سے بات کریں گے سر آپ بغالت بھی کرتے ہو جو بڑے اچھے سے جانتے بھی ہو لیکن جمہو کا جو جوبہ ہے اس وقت آپ دیکھتے ہو کہ وہ لگاتا پروٹیسٹ کرتا ہے کیا حالت ہو چکی ہے جمہو کی کہتے ہیں کہ کانگریس نے ستر ساتھ لوٹا لیکن اب با سرکار کو بھی دس سال ہونے کو ہے تو کیا لگتا ہے کچھ چینج ہائے پہلے آپ کے میڈیا کے مادم سے میں جمہو واسیوں کو پہلے اب میں آپ کے پرشن پر آتا ہوں آج یہ جو ستر سال کی بات کر رہے ہیں آج میں اس میڈیا کے مادم سے بی جی بی کے دکج نیتا ہو گیا یا بی جی بی کے جو ورک کر رہا ہوں ان کو میں ایک سیدھے پشت شبدوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو ستر سال میں کانگریس نے کیا یہ آنے والے کئی سات سو سال بھی نہیں کر سکتے کانگریس نے آزادی دلائی ہے ہندوستان کو کانگریس کے دکج نیتوں نے آزادی دلائی ہے ان کے نیتوں نے مافییں مانگی ہیں ان کے نیتوں نے گلامی لی ہے انگریزوں سے ہمارے نیتوں نے جیلوں میں رہ کے آزادی کے نعرے لگائیں انہوں نے اپنے جیلوں میں رہ کے مافی نامیں لکھیں پہلی بات ہے یہ کانگریس اور بی جی بی کا کمپیر نہیں ہو سکتا کانگریس ایک لوتی جماعت ایسی جماعت تھی جس نے ہندوستان کو آزادی کا راہ اور آزادی دلوائی ہے یہ تو صرف وہ بگڑی اولاد ہے جو باپ دادوں کے بنائی ہوئی جیداد کو بیچ بیچ کر اپنا آج کا گزارہ کر رہی ہے آپ سب بھی بھلی بانتی پورا ہندوستان جانتا آج جتنے بھی گورنمنٹ انسیچیوٹس ہیں ان کو یہ باج پاکی سرکار پرائیوٹائز کر رہی ہے حالی میں ابھی بینک والے بھی ابھی ہرتال میں بیٹھنے والے ہیں وہ بھی کیوں بیٹھ رہے ہیں ان کا بھی پرائیوٹائزیشن کر رہی ہے ان کے دو مطر جھوٹ چکے ہیں امبانی انڈانی ان کی آرڈ میں آن کر یہ ہر وہ دو نمبر کے کام کر رہے ہیں اور ہر وہ فائدہ جو عام پبلک کو ملنا چاہتا وہ ان دونوں کے دلانے کے لیے اوٹ آف وے جا کر اس دیش کی ہر چیز کو ان کے کھاتے میں رہ رہے ہیں یہ آپ سب بھی بھلی بانتی جانتے ہیں یہ باج پاک کے پاس ان ریالٹی کچھ بھی نہیں ہے صرف جملے ہیں ان کے جو ایم پی پارلیمنٹ جہاں پوتر جگہ کہتے ہیں ڈیموکریسی کی وہاں بیٹھ کر اتنے اتنے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں اس کے سوائی دیتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلا ہمارا کہنے کا کچھ اور مطلب تھا جنتہ اتنی بے فکوف نہیں ہے جنتہ سب جانتی ہے یہ صرف ایک راجنیتی کر رہے ہیں وہ بھی جس کو ہم چیپ پولٹکس کہتے ہیں وہ والی راجنیتی کر رہے ہیں ان کی آج تک ایک راجنیتی میں کبھی بھی سپیچ میں کبھی بھی ان کی راجنیتی میں ترقی کی کوئی بات نہیں کی جاتی صرف بات کی جاتی ہے توڑنے کی کیسے توڑا جائے کبھی کسی کوٹ کیسے ٹارگٹ کیا جائے ان سے سات سال کا رپورٹ کارٹ مانگا جائے گا ان کے پاس کوئی رپورٹ کارٹ نہیں ہے کتنے آپ نے آئی آئی ٹی انسٹیٹیوٹس کھولے ہیں بچوں کے لیے کتنے میڈیکل فیسلیٹیز دی ہیں جو بھی یہ فتے کارٹنے کا کام شروع کیا مودی جی نے یہ منمون سنگھ کی سرکار دوارت دیئے گئے سارے یہ پروجیکٹس تھے انہوں نے نیا پروجیکٹ کون سا بنایا کوئی بھی پروجیکٹ نہیں بنایا انہوں نے صرف جنتہ کو بے فکر بنایا اور امبانی انڈانی کو اس دیش کو لوٹ کے ان کے لوٹا ہمال ان کو دے رہے ہیں یہ ایک بیچ میں دلالی کا کام کر رہے ہیں امبانی انڈانی کا ان کا تو باجپا سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ ستر سال میں ایک ہی فیملی نے سارا راج کیا تو کیا اب کانگریس کی بات کی جائے تو انیا لیڈر کو بھی کچھ کرنے کہ ایک ہی فیملی نے راج کیا یہ بھی تو باجپا الزام لگا تھی کہ ستر سال میں کیا کچھ نہیں باجپا شاید باجپا کی جیکیں کمزور ہمی رجی لگتا ہے باجپا جیکیں سابی نیتاوں کو کچھ یونیورسٹی میں جا کے پڑھنا چاہیے باجپا بھول کیا ہے آپ اگر ستر سال میں دیکھیں ہمارے کانگریس میں ایک واحد ایسی جماعتہ جو سیکلر ہے جس نے صدار پیم بھی دی ہے جس نے مسلم پریزیڈنٹ بھی دی ہے جس نے ہندو پرائیم نیسٹر دی ہے الگ لگ جاتی سے الگ لگ پردیشوں سے پرائیم نیسٹر دی ہوئے ہیں کوئی ایک پریوار بات نہیں ہے اگر پریوار بات کی یہ زیادہ بات کرتے ہیں جو انہیں کا انوراک تھاکور ہے وہ ان کے فادر صاحب فارمن سی ایم تھے وہ پریوار بات نہیں ہے صرف کانگریس میں پریوار بات چلتا ہے بی جے پی میں پریوار بات نہیں چلتا یہ سب جملے ہیں یہ جنتہ کو بے فکور بنانے والی بات ہے ان کو کبھی پوچھو آپ نے دیش کی ترقی کے لیے کیا کی ہے باجپا نے اگر آپ ستر سال کا گنتے ہیں تو ستر سال میں دیش کہاں کا کہاں پہنچ گیا تھا آپ چاہے جی ڈی پی دیکھ لیں مونمون سرکار کی نائن ٹچ کی تھی آئے مائنس میں جی ڈی پی ہے آئے بانگلہ دیش نیپال جیسے ملک ہم سے آگے کی ترقی کی دوڑ رہے ہیں آج وہ نیپال ان کے ٹینور میں نیپال کے نیپال جیسا ملک نے بھی آنکھیں دکھانے کی کوشش کی ہے آئے بات کریں نا چائنہ کی کلونییں بن گئی ہیں اس پہ کیا وارتلاب ہے یہ ہمیشہ کمپیڈیشن کرتے ہیں پچھلے ملکوں کے ساتھ آگے والے ملکوں کے ساتھ بھی کریں وہی مرمون سنگھ کی سرکار تھی جو امریکہ میں جا کے ڈنکا بوجھتا تھا وہی مرمون سنگھ کی سرکار تھی جب ہمارے دیش کے ڈیموکریسی کے جو چرچے تھے پورے دنیا میں ہوتے تھے ان کا پارٹ پڑھایا جاتا تھا جیسے ڈیموکریسی انڈیا کی چل رہی ہے پورے ورلڈ کی یہ فرسٹ ٹائم ان دہ ہسٹری آف دہ ورلڈ ہمارا پردان منتری جب یو این اے میں جاتا اس کو پارٹ گاندی جی کا پارٹ اس کو پڑھایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں ان کو بھی پتا چل رہا ہے کہ یہ انڈیا میں کچھ نہ کچھ ڈیموکریسی کے ساتھ گلت ہو رہا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ترقی کی بات ہو نہ کہ کسی کے مذہب کی بات ہو یہ ایک گلدستہ ہے ہندوستان کا اس گلدستے کو بنے رہنا چاہیے گلدستے میں بکرے بکرے فول ہوں تب ہی گلدستے کی شعبہ بڑھتی ہے مریادہ بڑھتی ہے یہ ایک جیسا رنگ کا گلدستہ ہوگا اس کی شعبہ نہیں بڑھتی ہے یہ بی جی پی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے گراؤنڈ میں وہ صرف انریلیلٹک باتیں کرتی ہے ستر سال آپ کے پاس بھی ساتھ تا آٹھ سال تھے آپ نے کیا کیا دیش کو کچھ نہیں کیا ستر سال کی سر میں آپ ہی کے سوال پہ آتا ہوں آپ مولتے ہیں کہ ان کے سال بھی ساتھ آ لیکن جب بھی وہ پولٹیکل پالی ریلی میں جاتے ہیں تو وہ اپنے اتنے ساتھ سال میں اتنے کام گناتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کانگریس سرکار میں تو کئی انیا کے ادارکار جو کانگریس نے بنایا ہے بڑے بڑے انجام جو contours پہ لگایا جاتے ہیں لیکن اپنے تو وہ کام اس طرح سے گناتے ہیں وہ کہتے ہیں فیفٹی پلس سرکار جو آپ باج پہ کیا ہے فیفٹی پلس سرکار آپ ان کو فیفٹی پلس سرکار تو الیکشن کرائے الیکشن کیوں نہیں کرائے ہیں ان کو پتا ہے ان کا گراؤنڈ رپورٹ کیا آیا ہے گراؤنڈ پورٹ ان کی سی ای ڈی نے ان کو گراؤنڈ پورٹ دے دی ہوئی ہے ان کے اتنا ہی تھا آج انہوں نے ان کانسیٹوشنلی ویسے تین سو ستر توڑی ہے آج تین سو ستر کو ٹوٹوئے دو سال سے زیادہ ہو چکے ہیں مگر آج جمہو کا وکاس کا ہے آج جمہو کا یہ ہوا آج تک کی ہسٹری میں سب سے زیادہ بے روزگار ہے تو ان کا تین سو ستر توڑنے کے بعد کتنی فیکٹری آئی ہیں فیکٹری آئی نہیں ہیں تین سو ستر ٹوٹنے کے بعد دو سو سے زیادہ فیکٹرییں بند ہوئی ہیں دو سو سے زیادہ اس میں کرمچاری کام کرنے والی فیملی بے روزگار ہو چکی ہیں آپ سب ہی جانتے ہیں جب ایک آدمی جب کہیں کام کرتا ہے اس کے پیچھے کم سے کم تین سے چار پیچھے اس کی فیملی میمبرز اس کے تنکھا پر پلتے ہیں آج انہوں نے دو سو فیملییں بے روزگار کر دی ہیں بی جی اے پی کی تین سو ستر کا جو ٹارگر لے کے آئی تھی توڑیں گے جمہو والوں نے بھی جھولیاں بھر کے بوٹ دی ہیں ان کو کی تین سو ستر کے بعد کچھ نہ کچھ جمہو کا ایسا کوئی وکاس ہو جائے گا کہ جس سے جمہو ایک بکھری پہچان بنا پائے گا ایسا کچھ نہیں ہوا جو جمہو کا لیول تھا اس کو ڈیگریٹ کر کے آج کرائیم ریٹ بھڑ چکا ہے میں ایڈوکیٹ ہوں آپ سب ہی جانتے ہیں آج جو کرائیم ریٹ تھا جب انسی کانگریس کی سرکار تھے آج اس سے بھڑ چکا ہے کرائیم ریٹ آج چورییں بھڑ چکی ہیں آج مدر زیادہ ہونے سٹارٹ ہو گئے ہیں جمہو میں پیس کم ہو رہا ہے یہ صرف باجپا کی جملے کی سرکار ہے باجپا کا کوئی بھی ایسا نیتہ نہیں ہے جمہو کشمیر میں جو اب ٹو دا مارک ہے وہ صرف جملے باجی کرتی ہے صرف ان کے پاس دو ہی کام ہے ستر سال میں کیا کیا گیا ہے اور ہندو مسلم پہ وارتلاب کرے گی اس پہ ووٹ مانگے گی ان سے پوچھا جائے کام پہ ووٹ مانگو آپ کا کام کی کیا ریپورٹ ہے واسطب میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جملے باجی ہے ان کو اتنا نہیں پتا آپ کا ایم پی اتنی بڑی پارلیمنٹ میں اتنا بڑا جھوٹ بولتا ہے اس کے پرتینوں نے کوئی ٹپنی نہیں کی رویندر رہناط جی کو تو میں کنسیڈر ہی نہیں کرتا وہ تو ایک ہمارے جمہو کشمیر کی کمیڈین ہیں وہ کمیڈی کرتے ہیں ان کو کنسیڈر ہی نہیں کرو وہ ہسنے اور ہسانے کے لیے اچھے انسان ہے بگر وہ پارٹی نہیں چلاتے میں تو ان کو ایک ہی صلاح دینا چاہتا ہوں آپ کے میڈیم سے آپ کپل شرما کا شور جوائن کریں بڑی آسا چلے گا اور بڑی آسا لوگوں کا منورنجن ہوگا پولٹیک شور دیں کیونکہ جمہو کی جنتہ جان چکی ہے آپ کے کتنی سچائی ہے آپ کی باتوں میں اور کتنا آپ کام کر رہے ہو جو انہوں نے وعدے کیے تھے آپی کے ابھی ابھی جوت بھائی نے بہت بڑیا بولا جو مہاراجہ ہری سنگھ تھے ان کے دیوہی تین سو ستر تھی آپ نے انس کا مانی رکھو کہ چھٹی تو بہت دور کی بات ہے آپ نے ان کے دیوہی تین سو ستر مہاراجہ ہری سنگھ جی کی تھی وہ دور ویجنری آدمی تھے ان کو پتا تھا جمہو کشمیر کو ایک کیسے سرکشت رکھنا ہے انہوں نے اس کے لئے انہوں نے تین سو ستر نہرو جی کے سارے ایک انسٹرومنٹ سین کیا تھا ان کو ہتھیاس کا کچھ نہیں پتا ان کو پولیٹیکل نولیج کچھ نہیں ہے یہ سر ہوا میں باتیں کرتے ہیں اور ان کے سچ بولنے سچ بولوں گا بھورا لگے گا مگر انہوں نے کچھ میڈیا پرسن کھریدے ہوئے ہیں میڈیا پرسن کے اوپر یہ راج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر آپ جنتہ سب جان چکی ہے جنتہ کا ایک ہی ہے لیکشن کراؤں جنتہ ان کو جلدی جواب دے گی سر میرا ایک سوال ہو رہا آپ سے جس طرح سے بینک کو پرائی بریشن کی بات کی ہے بینک جو کلمچاری ہرتال پہ ہیں تین دن وہ ہرتال پہ ہیں اگر میں پی ڈی 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 ڈپارمنٹ کی بات کروں تو وہ ہرتال پہ ہیں ڈیلی بیجنوں کی بات کروں تو وہ ہرتال پہ ہیں مگر کہ جوت جو ہے کہیں نہ کہیں آپ بھی تو جوت کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن کہاں دیکھتے ہو کہ جوت جو ہے اب فیلال جو ہے بات پہ کے سرکار میں کافی دیکھئے جس طرح سے آپ دیکھتے ہو کہ آج کا یوہ جتنا ہے آج کا میکسیمم یوہ آپ کو روڈ پہ ملے گا کیونکہ پریشانی زیادہ پڑھ چکی ہیں نہ تو ان کو روزگار مل رہے ہیں اور جو بھی ہمارے ستر سال میں کانگرس نے بنایا تھا اس کو تو بیج دیا گیا چاہے وہ ریلوی کے بات کریں ائرپورٹ کے بات کریں ان بینکوں کی بات کریں تو ویجے پی اتنے قدار پہ آ چکی ہے کہ ان چیزوں کو بھی پریوٹ کر رہی ہے آپ کے آسانے میں ایک چھوٹی سے ایکزمپل رکھوں گا کہ جب ہم ریلوی ٹریک پہ جاتے تھے تب وہاں پہ پانچ سے دیس روپے کے پرچی کاٹی جاتی تھی جس کا ریل بڑھا کر پچاس روپے کر دیا گیا یہ اپلدی لائی انہوں نے سات سال میں یہ وہ سرکار ہے جو ان کے خلاف کوئی بات اٹھاتا ہے تو اس کو دیش درو ہی کہا جاتا ہے میں ان سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ کے امادیم سے کہ جب پی ڈی پی اور وی جے پی کی سرکار بنی تھی تب ہمارے فارمر سی ایم محمود مفتی کے فادر صاحب تھے انہوں نے ایک بیان دیا تھا وہاں پر تب وی جے پی کے نیتہ بھی ساتھ میں بیٹھے تھے کہ جب مہنی کشیمر میں جو شانتی پروف الیکشن ہوئی ہے اس کے پیچھے پاکستان کا بہت بڑا رول ہے اگر یہ دیش بقت ہوتے اسی وقت یہ سرکار گرا دیتے لیکن اپنے سوارت کے لیے ان لوگوں نے سرکار کو نہیں گرایا یہ لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آج ہمیں اس چیز کی سمجھ نہیں آئی اگر یہ دیش کے نام پر ووٹ لیتے رہے اور یہ دیش کو ایک دن ایسا کریں گے کہ دیش کو بیچ کے چلے جائیں گے اور ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلے گا تین سو ستر ہٹنے کے بعد جیسے ہم وپاریوں کی بات کریں چھوٹی سے بات میں ایڈ کروں گا کیونکہ جمہو کشیمری کے جمہو کی لوگ زیادہ تر ابھی جو ہمارے یہاں پہ چھوٹے بزنس مین ہیں وہ ابھی پروٹیسٹ پہ آئے تھے کہ یہاں پہ انہوں نے بولا کہ ہم بڑے بڑے سٹور کھولیں گے جہاں پہ آپ کو ہر چیز ملے گی رلائنس کے سٹور یہ ایک دوخہ ہے دکھائی دھیرہ کچھ اور ہے اور ملے گا کچھ اور جس طرح سے آپ کہیں کسی کی مارکٹ ختم کر رہے ہو ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ آپ کا پرائز بہت زیادہ کام ہوگا یہ چیز کو سمجھنا ہوگا ایک سال گھاٹے میں جائے گا دو سال گھاٹے میں جائے گا تیسرے سال جب یہ چھوٹی چھوٹی مارکٹیں بند ہو جائیں گی تو اس کے بعد اس کا جو پرائز اب بڑھائے جائے گا سیم ایسا ہی کسانوں کے ساتھ ہونے والا تھا لیکن میں مبارک بات دیتا ہوں کسانوں کو کہ ان کو اس چیز کا سمجھ بہت جلدی آ چکی تھی اور وہ ایک سال سے اوپر بیٹھے رہے وہاں پر اور اپنا حق لے کے واپس لوٹے ہیں تو جمہو کوئے لوگوں کو بھی ایک ہونا پڑے گا چاہے وہ چھوٹی کی بات ہو اگر وہ چھوٹی کی بات کرتے ہیں ہم سب ساتھ ہیں کیونکہ یہ راجہ جو ہیں یہ کسی ایک کمیونٹی کے نہیں ہے یہ ہمارے جمہو کشمیر کے راجہ ہیں تو ان کے لئے اگر ہمیں لڑنا بھی بڑے تو ہم لڑیں گے لیکن پہلے سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ وی جی پی کو ہمیں یہاں سے بہار نکالنا ہوگا کیونکہ وی جی پی نے ایک وعدہ کیا تھا کہ تین سو ستر وکاس کے بیچ میں بہت بڑا روڑا ہے آج میں پوچھتا جاتا ہوں کہ بھائی سب وہ روڑا ہٹ چکا ہے آپ کا وکاس کہاں ہے کہاں آپ کی میٹرو کہاں آپ کی سمارٹ سیٹی مجھے آپ بتائیں اب آپ دیکھئے کہ جب بھی بات سنتے ہیں کہ سمارٹ سیٹی دلی میں ہوں گے کہیں گے جمہو میں سمارٹ سیٹی بن گئی ہے یہاں پہ باشن دیں گے ہم نے گجراد میں موڈل اکتیار کر دیا وہاں جا کے دیکھو اب جمہو سے کوئی گجراد تو جائے گا نہیں دیکھنے کے لیے لیکن لوگوں کو ایک بہم ڈال دیا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے وکاس بود کیا آپ ہمیں سپورٹ کرو ہم آپ کو وکاس دیں گے تو مجھے لگتا ہے وکاس کے نام پہ شیف یہ جملے باجی کر رہے ہیں اور ہمارے جمہو کے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ سرکار ہمارے جمہو کے فیور میں نہیں ہے اس کو اٹھا کے باہر فینکنا چاہیے تب ہی یہ لوگ ان فیوچر میں سوچیں گے کی لوگوں کو سمجھائی چکی ہے اور میں آپ کو ایک چیز اور ایڈ کر دوں یہ آپ دہنا آج میں بول کے جا رہا ہوں یہ فیوچر میں ہوگا یہ لوگوں کو گمراہ کیسے کریں گے یہ فیس چین کر دیں گے جس کو ایمیلے وہاں پہ کھڑا کیا تو اس نے کام نہیں کیا میں اس کو ہٹا دیا اب دوسرے کو لارے ہیں دوسرا بھی ایسا ہی کرے گا لوگوں کو لگے گا کہ ویجی پی شاید لوگوں کے پخش کی بات کر رہی ہے چہر چینج کر رہی ہے یہ بھی آنے والے وقت میں جملہ ویجی بی کرے گی جس طرح سے پولٹیکل ریلی ہیں لگتا چلیں اسی طرح سے جو لوگوں کے بیان ہیں وہ بھی آ رہے ہیں لیکن ہمارے سرہ دو جوت کانگریس کے لیڈر تھے انہوں نے بھی بات کی تو بڑی اچھے پوائنٹس ہم نے ان پر رکھی اور بڑی اچھے انہوں نے بیچار بھی اپنے رکھی پھر دیکھتے ہیں آگے ہوتا ہے کیا اس سے پہ بات کرنے مانسا جوڑے دے گئے ستیلی کے ساتھ جائے ہند جائے بھارت